اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ تعلیق بشرط اگر کوئی شئے شرط پر معلق ہے تو وہ ایسی صورت میں حکم کے لئے مانے ہوا کرتی ہے امام شافعی کے نزدیک سبب باقی رہتا ہے تعلیق بشرط ہوتی ہے وہ سبب تو پایا جاتا ہے لیکن معلق بشرط ہونے کی وجہ سے حکم کے لئے مانے ہوتی ہے جیسے ان دخلت دار فانت تعلقن تو یہاں پر دخول دار یہ دخول دار شرط پر معلق کر دیا گیا کہ اگر تو گھر میں داخل تو تجھے طلاق تو حکم کیا ہے اس کا وقوع طلاق تو دخول دار جب پایا جائے گا تو وقوع طلاق ہوگا تو یہ شرط پر معلق ہو گیا جو حکم کے لئے مانے ہے اور سبب اس کا موجودہ سبب کیا ہے انتی تعلقن اور انہوں نے پیچھے ایک چیز بیان کی تھی کہ ادمے ادمے شرط یہ ادمے حکم کے لئے مانے ہوتا ہے سبب کے لئے مانے نہیں ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں ان کے نزدیک سبب پایا جائے گا گویا کہ ادمے حکم ادمے شرط کی وجہ سے ہوگا لیکن سبب پایا جائے گا اور جب سبب پایا جائے گا تو ان کے نزدیک یہ ادمے شرعی ہوگا پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ ادمے شرعی مانتے ہیں ادمے شرعی کا مطلب یہ کہ مفہوم مخالف کے طور پر ثابت کریں گے کسی چیز کو اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ ادمے اصلی ہوگا کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ادمے حکم ادمے شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ سبب نہیں پایا جا رہا ہے یہاں پر جب ہمارے نزدیک سبب نہ پایا جائے تو ایسی صورت میں ادمے اصلی ہوگا پیچھے ایک چیز بیان کی تھی کہ ادمے اصلی اس وقت مانیں گے جب سبب نہ پایا جائے اور اگر سبب ہو تو ایسی صورت میں ادمے شرعی ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک تو امام آزم یہ فرماتے ہیں کہ انتی تعلقن جس کو آپ سبب مان رہے تھے یہ گویا کہ اس کا کلام ہی نہیں کیا یہ لفظ بولا ہی نہیں اس نے یہ لفظ مادوم ہے یہاں پر ان دخلت دار فانتی تعلقن یہ مادوم ہے اس کا وجود کم ہوگا جب دخول دار پایا جائے گا دخول دار سے پہلے پہلے انتی تعلقن موجود ہی نہیں ہے اور امام شعفی کیا فرما رہے تھے یہ سبب ہے سبب دخول دار سے پہلے پہلے موجود رہے گا جب موجود رہے گا تو کیا ہوگا ادمے شرع ہوگا ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک گویا کہ یہ مادوم کے درجے میں ہے جب مادوم ہے جب دخول دار ہوگا تو سبب پائے جائے گا تو اور جہاں ادمے سبب ہو ہی نہ تو وہاں ادمے اصلی ہوتا ہے ہمارا جو اختلاف ہے امام شعفی کا وہ اس بات میں ہے ورنہ تو وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ بھئی شرط کے پائے جانے کے وقت جو ہوگا وجود حکم ہوگا اور شرط نہیں پائے جائے گی تو حکم نہیں پائے جائے گا لیکن فرق کیا ہوتا ہے ادمے حکم ادمے جو ہے شرط کی بنیاد پر ہوگا ان کے نزدیک یہ ہے کہ ادمے حکم ادمے شرط کی بنیاد پر ہوگا اور ہمارے نزدیک جو ہوگا یہاں سبب ہی نہیں ہے تو وہ ادمے شرعی مانتے ہیں اور ہم کیا مانیں گے ادمے اصلی مانیں صحیح ہے اب ذرا یہاں دیکھیں کیا اختلاف صورت نکلی ہے وَإِن دَنَا اَتْتَالِقُ بِسْشَرْطَ اور ہمارے نزدیک جو تعلیق بِسْشَرْطُ تعلیق بِسْشَرْطُ لا يَنْعَقِدُ سَبَبًا وہ سبب حکم مناقض نہیں ہوتا ہے کیا مطلب سبب موجود ہی نہیں رہتا وہاں صحیح ہے انہوں نے کیا کہا تھا ان دخلت دار فَانْتِ تَعْلِقُن یہاں پر انتِ تَعْلِقُن یہ سبب موجود ہے اور ان دخلت دار اور حکم کیا ہے وقوعِ طلاق یہ مادوم ہے جب شرط پائے جائے گی تو حکم پائے جائے گا لیکن سبب موجود ہے اور جب سبب موجود ہو تو عدمِ شریع ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک عدمِ اصلی ہو کیونکہ سبب ہی موجود نہیں ہے اور ہمارے نزدیک تعلیق بِسْشَرْط یہ سبب ہو کر منعقد نہیں ہوتی ہے حقیقتن حقیقت کے اعتبار سے سبب ہوتا ہی نہیں ہے وَإِنْ عَقَدَ سُورَتًا اگرچہ سورت کے اعتبار سے سبب منعقد ہو جائے مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں ان دخلت دار فَانْتِ تَعْلِقُن کسی نے کہا اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلا فَقَانْنَهُ لَمْ يَتَقَلَّمْ تو گویا کہ اس نے اپنے قول انتِ تَعْلِقُن کا تَقَلُّم ہی نہیں کیا ہے قبل دخول الدار کس سے پہلے سننایا فَحِينَ يُوْجَدُ دُخُولُ الدَّار تو جس وقت دخول دار پایا جائے گا يُوْجَدُ تَقَلُّم بِقَوْلِ انتِ تَعْلِقُن تو انتِ تَعْلِقُن کا بھی تَقَلُّم پا لیا جائے گا سننایا دخول دار سے پہلے یہ جو سبب ہے اس کا وجود نہیں ہوگا اور جب سبب نہیں ہوگا تو مسبب کیسے پا لیا جائے گا صحیح ہے نہیں اب اسی طرح آپ وہاں پر مثالوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ مسبب کفارہ ہے اور سبب کیا ہے یمین ہے ہمارے نزدیک تو کیا ہے قسم کو پورا کرنا یہ سبب ہے لہٰذا قسم توڑنے سے پہلے پہلے کفارہ مسبب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایجاب کرنے کے لئے دو چیزیں چاہیے ایک تو ایجاب اہل سے سادر ہو اور دوسرا محل میں سادر ہو اگر کوئی کسی چیز کا ایجاب کر رہا ہے جیسے بے کر رہا ہے بے کرتے وقت ایجاب کیا کسی نے تو ایجاب کے لئے اہل ہونا ضروری ہے مثلاً وہ کیا ہونا چاہیے عاقل و بالک ہونا چاہیے اب اگر ایجاب بے کا ایجاب کسی بچے نے کیا تو اہل ہنا ہونے کی وجہ سے ایجاب صحیح نہیں ہوگا اور ایجاب کے لئے ضروری ہے کہ محل بھی صحیح ہونا چاہیے یعنی جس چیز پر ہم ایجاب کر رہا ہے جو چیز بیچ رہا ہے وہ محلے بے بھی ہونا چاہیے سمجھایا اگر محلے بے صحیح نہیں ہے تو بھی ایجاب صحیح نہیں ہوگا لہٰذا اگر کسی نے بے کرتے وقت آزاد کی بے کر دی تو ایجاب تو صحیح ہوگیا کہ اہل والا کر رہا تھا لیکن محلے بے صحیح نہیں تھا تو وہاں پر بھی ایجاب صحیح کیونکہ ایجاب کے لئے دو چیزیں صحیح نہیں ہیں کہ اہل والا ہونا چاہیے اور محلے بے صحیح ہونا چاہیے سمجھ میں آیا اور اگر اس کے بغیر پایا گیا تو گویا کہ رکن جو ہے اگر رکن جو ہے انتی تعلقن چلو یہ تو پا لیا گا یہاں پر کس سے اجنبیہ سے کہہ رہا ہے اگر میں تیرا مالک ہوا کسی سے کہا کہ اگر میں نے تس سے نکاح کیا تو تُو آزاد ہے تُو تیجو طلاق ہے چلے یہ مان لے کہ اہل سے صادر ہو رہا ہے یہ بندہ جو ہے نکاح کے قابل ہے انتی تعلقن بولا ہے لیکن محل تو صحیح صحیح نہیں ہو رہا ہے محل کون ہے وہ منکوہ نہیں ابھی اور جب منکوہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا وہاں پر وہ اتمی تعلق و انتی تعلقن کا وجود ہوا ہی نہیں کیوں نہیں ہوا کیونکہ محل صحیح نہیں ہے اور جب محل ہوگا مان لیجئے اس نے نکاح کر لیا اس سے اب وہ انتی تعلقن کو پا لیا جائے گا وہاں پر کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا جب دخولے دار ہوگا تب انتی تعلقن کا وجود پا لیا جائے گا ایسے ہی انتی تعلقن منکوہ کسی گیر منکوہ سے کہا تھا تو اس کا اعتوار نہیں ہوگا جب شادی کر لے گا اس سے تو اب اس کی منکوہ ہو گئی اب انتی تعلقن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا صحیح ہے کہتے ہیں لینل ایجابہ لا یوجدو الا بی رکنی ایجاب نہیں پائے جاتا مگر رکن کے ساتھ وَلَا يَسْبُتُوا اِلَّا بِي فِي مَحِلِّهِ اور رکن اور کیا ہے ثابت نہیں ہوتا مگر اس کے محل میں ارے رکن کیا ہے اہل ہونا اور رکن ثابت نہیں ہوگا مگر محل میں محلِ بے ہونا چاہیے اسی طرح محلِ طلاق ہونا چاہیے اور محلِ طلاق اگر نہیں ہوگی تو رکن بھی صحیح نہیں ہوگا سمجھنایا محلِ طلاق اجنبیہ سے کہہ دیں یہ محلِ طلاق ہی نہیں اور آپ کیا بولنے رکن بولنے انتی تعلقن تو انتی تعلقن کا اس پر صدور ہوگا نہیں ہوگا ہاں یہ کویا کے ہمارے نظری مادوم کے درجے میں کویا کے کیونکہ محل ہی نہیں اسی لیکن جب محل ہو جائے گا اب اس کا بھی وجود ہو جائے گا تو یہ رکن ثابت نہیں ہوگا مگر محل میں وَهَا هُنَا وَإِنْ وُجِدَ رُقْنُوا اور یہاں اگرچہ رکن پایا گیا کہاں پر جہاں وہ امامِ شافی نے کیا کہا تھا امامِ شافی نے تعلق تعلق بن نکاح اور ملک کو باطل کر دیا تھا کیوں کر دیا تھا انہوں نے انہوں نے یوں باطل کر دیا تھا کہ آپ انتی تعلق ان کی سے بولنا ہیں منکوہا غیر مملوک کیا ہے منکوہا ہے نہیں تو وہاں سبب تو پایا گیا لیکن شرط نہیں پایا گئی شرط نہ پایا جانے کی وجہ سے عدمِ حکم عدمِ شرط کی بنیاد پر ہوگا لیکن چونکہ ہمارے نزدیک سبب بھی نہیں پائے جا رہا یہاں پر تو کیا ہوگا ہمارے نزدیک عدمِ اصلی ہوگا سبب ہم مانیں گے ہی نہیں سبب کم مانیں گے جب محل سے ہی ہو دخولِ دعا نکاح کر لیا اب ہوگا تو بھی ہاں سبب ہوا اچھا جہاں عدمِ شرح ہوگا ان کے نزدیک تو وہاں پر مفہوم مخالف کے طور پر دوسری اور جگہ میں قیاس کر سکتے ہیں اور جب وہ ہمارے نزدیک عدمِ اصلی ہے تو کیا ہوگا دوسری جگہ میں اس کو جو ہے تعدیہ نہیں کر سکتے ایجاب یہ پائے نہیں جائے گا مگر رکن کے ساتھ اور رکن ثابت نہیں ہوتا ہے مگر محل میں وَهَا هُنَا وَإِنْ وُجِدَا رُکْنُ اور یہاں اگرچہ رکن پایا گیا رکن کیا ہے لیکن محل نہیں پایا گیا محل کیا ہے منکوہ نہیں ہے کیا ہے منکوہ ہے لِأَنَّ شَرْطَ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحَلِ اس لیے کہ شرط جو تھی وہ حائل ہو گئی رکاوٹ بن گئی بَيْنَهُ اس کے ایجاب اور اس محل کے درمیان کیا کہا تھا ان ملکتو کی فانتی بھر رتن ان نکاہتو کی فانتی تالکن تو یہ شرط کیا ہو گئی تھی انتی تالکن جو رکن تھا اس کے درمیان شرط کیا بن گئی آڑ بن گئی کیونکہ وہ منکوہ ہی نہیں ہے تو انتی تالکن جو ہوگا وہ مرتب ہی نہیں ہو پائے گا یعنی تو اب کہتے ہیں شرط یہ رکاوٹ بن گئی اس کے ایجاب اور اس محل کے درمیان فَيَبْقَ غَيْرُ مُزَافِنِ الْمَحَلِ تو یہ انتی تالکن باقی رہے گا اس حال میں کہ یہ مضاف نہیں ہوگا مضاف نہیں ہونے کا مطلب غیر متصلن بالمحل محل سے متصل نہیں ہوگا محل کون ہے غیر منکوہ سے متصل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ غیر محل کیا ہوگا متصل نہیں ہوگا اب تو اب ایسی صورت میں کیونکہ یہاں پر تو اب سبب ہو سبب بھی منعقد نہیں ہوگا ہمارے نزدیک کیونکہ سبب کھ پائے جاتا ہے محل پائے جانے پر جب محل نہیں ہے تو سبب نہیں سبب مادوم ہے جب سبب مادوم ہو تو عدم اصلی ہوتا ہے تو گویا کہ تو غیر متصل بالمحل باقی رہے گا تو سبب بھی منعقد نہیں ہوگا اب کہتے ہیں وَبِدُونِ الْإِتْسَالِ بِالْمَحْلَا يَنَاقِدُوا سَبَبًا اور محل سے اتصال نہ ہونے کے بغیر یعنی محل سے اتصال کے بغیر سبب بھی منعقد نہیں ہوتا سننا گیا اب آگے دیکھیں یہاں پر فَإِدَا قَانَا قَزَالِكَ اور جب یہ ایسا ہے انعقاسہ حال التفریات تو ان تفریات کا حال بلکل برقس ہو جائے گا کون امام شافی نے جو تفریات پیش کی تھی اور وہ نے کہا تھا کہ تعلیق بالملک تعلیق بن نکاح اور اتاق کو کیا ہے انہوں نے محلق کرنے کو باطل قرار دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سبب تو پایا جا رہا ہے لیکن سبب محل سے متصل نہیں ہے کیونکہ وہ جس سے بول رہا ہے وہ مخاطبہ اس کی مملوکہ بھی نہیں ہے نہ اس کی کیا ہے منکوہ ہے تو کیسی صورت میں سبب پایا گیا لیکن عدمِ حکم عدمِ شرط کی بنیاد پر ہوا صحیح نہیں تو ان تمام جو صورتِ تفریہات بیان کی تھی انہوں نے ان تمام تفریہات کا حال برقص ہو جائے گا کیسے برقص ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سبب تو بوجود ہے انتی تالکون لیکن چونکہ محل موجود نہیں ہے عدمِ حکم عدمِ شرط کی بنیاد پر ہوتا ہے تو عدمِ شریع ہوگا ہم کہتے ہیں عدمِ حکم عدمِ شرط کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عدمِ حکم عدمِ سبب کی بنیاد پر ہے سبب ہی نہیں پایا گیا یہاں پر کیونکہ محل موجود نہیں ہے اور جہاں محل موجود نہ ہو تو وہ سبب بھی مناقض نہیں ہوگا تو یہاں عدمِ اصلی ہوگا سمجھنے آگیا فَإِذَا قَانَ قَدَالِ کہا اور جب ایسا ہے کیعنی سبب ہی مناقض ہو کر مناقض نہیں ہوتا یعنی جب معلق بشرط ہو تو وہاں سبب ہی نہیں ہوتا ہمارے نزدیک جب شرط پائی جاتی ہے تو سبب موجود ہوتا ہے سمجھا ہے نہیں تو جب ایسا ہے کیسا ہے سبب مناقض ہو کر موجود نہیں ہوتا ہے شرط سے پہلے تو کہتے ہیں ان تفریعات کا حال کیا ہو جائے گا برقس ہو جائے گا فَيَسِهُ تَعْلِيقُتْ تَلَاقُ وَلِعْتَاقْ بِالْمِلْكِ تو تَلَاقْ اور اِعْتَاقْ بِالْمُلْكَ کو مولد کرنا کیا ہوگا صحیح ہوگا ان صورتوں میں جس میں جب یہ کہا اِن نَكَحْتُو کی فَانْتِ تَعْلِقُن اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے تلاق اگر میں تیرا مالک ہوا تو تُو کیا ہے آزاد کیوں لِعَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَوْلَهُ اس لیے کہ اس کا قول انتی تَعْلِقُن اور انتی حُرَّتُن یہ پایا ہی نہیں گیا کہانی پایا گیا تعلیق کرتے وقت یہ پایا ہی نہیں گیا صحیح ہے نہیں حَتَّى يُحْتَاجَ الْمَحَل یہاں تک کہ محل کی کیا پڑے حاجت پڑے یہ پایا ہی نہیں گیا سبب پایا ہی نہیں گیا ہمارے نظری سبب تو کب پایا جائے گا جب وہ کیا ہے محل پایا جائے گا جب وہ اس کی منکوحہ ہو جائے گی تو یہ انتی تعلیقن گویا کہ اب یہ وجود میں آرہا انتی حُرَّتُن اب وجود میں آرہا جب مالک بن گیا اس سے پہلے کیا یہ وجود میں نہیں تھا جب وجود میں نہیں تھا تو سبب تھا ہی نہیں تو عدمِ اصلی ہو سبب میں آگیا فَائِدَا بُجِدًا نِكَاحُ الْمِلْكُ اور جب نِكَاحُ الْمِلْكُ پا لئے گئے فَهِنَ اِذِنْ يَكُونُ مَحِلًّا تو ایسی صورت میں تعلیق کے وقت کیا ہو جائے گا محل ہو جائے گا محلے کیا ہو جائے گا طلاق بھی ہو جائے گا اور محلے اتاق بھی ہو جائے گا صحیح نہیں لِوْرُودِهِ قَوْلِهِ کیونکہ اب اس کا قول جو ہو جائے گا یہ پا لیا جائے گا کونسا انتی تعلقن وانتی حُرَّ صحیح نہیں فَلَا بَعْسَ بِي لِوْقُوِ فِي مَحِلِّ تو اب اس کے اس کے محل میں پائے جانے کے وقت کوئی اس کا حرج نہیں ہوگا فَلَا بَعْسَ بِي تو اب کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس کے محل میں یہ پا لیا جائے سمجھ میں آگیا اس چیز کو سمجھانے کے لیے کتا ہر فر کرنا بڑھائیں لیکن اس کو سمجھ لیجئے کل کوئی اسی طرح سمجھ آئیے گا وَبَطَلَتْ تَكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْسِ اور حانس ہونے سے پہلے کفارہ مال کے ذریعے کفارہ دینا باطل ہو جائے گا یہ بھی رد ہے امام شافی کا امام شافی نے کیا کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا قسم یمین یہ کیا ہے کفارہ کا سبب ہے اور سبب کو ادا کر دینا کیا ہے جائز ہے کفارہ کیا ہونا حانس ہونے سے پہلے پہلے تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہے صحیح نہیں ہوگا کیوں ہمارے نزدیک تو قسم یمین سبب نہیں ہے بلکہ کیا ہے قسم کو پورا کرنا یہ ہے سبب اور توڑ دینا قسم کو توڑ دینا یہ اب سبب بنے گا تو اب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ باطل ہو جائے گا حانس ہونے سے پہلے مال کے ذریعے کفارہ دینا باطل ہو جائے گا لِعَنَّ الْيَمِينَ لَا يَنَقِيدُوا کیونکہ یمین جو ہے وہ یمین کو پورا کرنے کیلئے ہی منعقد ہوتی ہے یمین قسم کھایا تھا کسی لیے ایک انسان کہ وہ قسم کو پورا کرے گا فَكَيْفَ يَكُونُوا سَبَبًا لِلْهِنْسَ تو پھر یمین ہنس کا سبب کیسے بنے گی یمین صرف کھانا قسم کھانا وہ کیا ہے کفارہ کا کیسے سبب بنے گا ہنس کا فَلَا يَسِحُ تَقْدِيمُ عَلَى السَّبَبُ لہٰذا کفارے کی تقدیم سبب پر کیا ہوگی صحیح نہیں ہوگی جیسے کہ نماز کیا آئے کے لیے نماز کا وقت کیا آئی ہے سبب ہے اور نماز کو وقت پر عدا کرنا نماز کے لیے وقت کیا آئے سبب ہے اور نماز کو وقت سے پہلے عدا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے ہی قسم کو توڑ دینا یہ کفارہ کا سبب ہے کفارہ کیا ہے مسبب ہے تو صرف یمین قسم کھانا لینے سے اور آپ کیا ہے کفارہ عدا کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا صحیح ہے نہیں تو کیسے یہ کہا ہے یمین جو ہے یہ منقض نہیں ہوتی مگر قسم کو پورا کرنے کے لیے تو کیسے یہ ہنس کا سبب بنے گی لہٰذا کفارہ کو مقدم کرنا صحیح نہیں ہوگا سبب پر صحیح نہیں اور یہ بات صحیح ہے ہمارے نزدیک کہ عدم حکم ہمارے نزدیک عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہوتا امام شاہبی کے نزدیک تو یہی ہے عدم حکم کیسے ہوگا انتی تعلق ان میں ان کے نزدیک گیر منکوہ سے کہے دیا تو وہاں کیوں ہوا تھا ان کے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے وہاں سبب تو پایا گیا تھا لیکن عدم حکم اس لیے نہیں ہوا تھا کہ شرط نہیں پائے جا رہی تھی کیونکہ وہ اس کی منکوہ نہیں تھی لیکن ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے نہیں بلکہ عدم سبب کی وجہ سے ہوتا ہے سمجھ میں آیا یہ بات صحیح ہے کہ عدم حکم ہمارے نزدیک عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہے بل عدم سبب بلکہ کس کی وجہ سے ہے عدم سبب کی وجہ سے فَلَا يَكُونَ عَدْمًا شَرْعِيًا تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ عدم شرعی نہیں ہوگا دونوں کا اختلاف کا سمرہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہ جہاں عدم شرعی مانن گے وہ لوگ تو وہ مفہوم مخالب کے طور پر دوسری جگہ اس کا تعدیہ کر دیں گے اور ہمارے نزدیک عدم اصلی ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا تعدیہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَلَا يَكُونَ عَدْمًا شَرْعِيًا تو یہ عدم شرعی بھی نہیں ہوگا بل عدم اصلی ہوگا لا یعدہ الہ غیری یہ کسی غیر کے طرح متعدی نہیں ہوگا صحیح نہیں وَحَادَا هُوَا سَمْرَةُ الْإِخْتِلَابِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ یہی ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کا سمرہ ہے کیا ہے؟ صحیح؟ یعنی زیادہ فرق نہیں ہے بس ہمارے نزدیک کیا ہے؟ عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے یہ عدم شرعی ہوگا ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عدم اصلی ہوگا ان کے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے عدم شرعی ہوگا سبب موجود ہے ہمارے نزدیک عدم حکم عدم سبب کی بنیاد پر عدم اصلی ہوگا کیونکہ سبب موجود نہیں ہے تو ان کے نزدیک سبب موجود ہے تو عدم شرح ہوگا اور ہمارے نزدیک سبب موجود نہیں ہے تو عدم حکم عدم سبب کی بنیاد پر ہوگا اس لئے ہمارے نزدیک عدم اصلی ہوگا بس اتنا ہی اختلاف مسئلہ سیئے حالکہ اس بارے میں ہم دونوں متفق ہیں کہ بھائی وجود شرط کی وجہ سے حکم پایا جائے گا اگر شرط نہ پائی جائے تو حکم نہیں پائی جائے اس معاملے میں ہم دونوں متفق ہیں بس اختلاف کہاں یہی صورت میں سمجھا گیا وَإِلَّا فَلَا يَقْفَ وَرْنَا تو کوئی مقفی نے اس بات پر کہ دخول دار سے پہلے انتی تالکن ان دخلتت دار یعنی یہ جو ہے دیکھیں ان انتی تالکن ان دخلتت دار ورنہ تو کوئی مقفی نے اس بارے میں کہ اگر کسی نے انتی تالکن ان دخلتت دار سے پہلے پہلے ایک اور دوسری تالک دے دی اسے کیا کر دی یہ کہا تھا انتی تالکن ان دخلتت دار لیکن یہ جو ہے ابھی دخول دار سے پہلے انتی تالکن ایک تلاک ہے تجھے تو کہتے ہیں یہ سب کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے کس کے نزدیک ہمارے نزدیک اور امام شعبی کے نزدیک کہ دخول دار سے پہلے یہ والی تلاک پڑ جائی ہے یہ والی تلاک ہاں جو کیا کر دی دخول دار سے پہلے کوئی الگ کر دی تلاک اس نے جس کو کسی نے معلق نہیں کیا اس نے کیوں کوئی شرطی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ جو مسئلہ اختلافی ہے وہ بس اسی صورت میں ہے ورنہ تو اس بارے میں کوئی کوئی مخفی نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے قول انتی تالک اندخلتی دار سے پہلے پہلے میں دخول دار سے پہلے لو تلکا بطلاق ناخر اگر ایک دوسری تلاک واقع کر دی یا قو بالاتفاق بیننا وبینہو تو ہمارے اور ان کے نزدیک کیا ہو جائے گی بالاتفاق یہ تلاک کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی سمجھ میں آگیا اب یہاں یہاں سے ایک چیز اور بہان کریں گے وقت ہو گیا کہ شرط جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے نزدیک سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہاں شرط جو تعلیقات میں جو شرط ہوتی ہے معلق بھی شرط جو ہوتا ہے وہ سبب اور حکم دونوں میں ایک ساتھ کیا کرتا اثر کرتا ہے اور اگر بے کے اندر جو ہوتا ہے نا بے کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے بے کے اندر صرف حکموں میں اثر کرتی ہے کیا کرتی ہے حکموں میں اثر کرتی ہے عقد نفس بے ثابت ہو جائے گی جیسے کسی نے خیار شرط کے ساتھ بے کی خیار شرط کے ساتھ بے کی تو نفس بے تو ثابت ہو جائے گی لیکن ملک جو حکم ہے وہ خیار جب تک ہے اس وقت تک کیا ہوگا نافذ نہیں ہوگا سمجھ میں آیا لیکن تعلیق بھی شرط جو ہوتی ہے وہ سبب اور حکم دونوں میں ایک ساتھ کیا ہوتی ہے داخل ہوتی ہے اس کو آگے بیان کریں سلوان الحبیب السلام اللہ